شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام ایک سوال تھا کہ نماز جمعہ کا طریقہ بتا دیں آج ہم آپ کو نماز جمعہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے نماز جمعہ فرادہ نہیں پڑھ سکتے اکیلے نہیں پڑھ سکتے یعنی امام سمیت کم از کم جو ہے وہ پانچ افراد کا ہونا ضروری ہے اور یہ نماز جمعہ جب شرائط ہوں تو نماز جمعہ ہی پڑھنا چاہیے طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تو دو خطبے ہوتے ہیں امام دو خطبے پڑھتا ہے اور اس کے بعد دو رکعت نماز جمعہ جمعہ واجب تخیری ہے یعنی آپ واجب قربطن اللہ کی نیت کریں گے دو رکعت نماز جمعہ پڑھتا ہوں واجب قربطن اللہ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یعنی ہم آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں تاکہ آپ پیش نماز کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے اس میں سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد سورہ جمعہ اگر سورہ جمعہ نہیں پڑھ رہے پیش نماز تو کوئی سورت بھی پڑھنی پوری مکمل مکمل سورت پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے اللہ اکبر اور اس کے بعد دعائے کنوت ہوتی ہیں پہلی رکعت میں بھی دعائے کنوت پڑھنی ہیں اور دعائے کنوت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جانا ہے اور رکوع سے کھڑے ہو کر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے دونوں سجدے جس طرح آپ انداز پڑھتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ آپ نے پڑھنے پھر کھڑے ہو جانا ہے اب جو ہے وہ امام سورہ الحمد پڑھے گا اور اس کے بعد سورہ توحید یا سورہ منافقون پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی سورہ مکمل پڑھنا ضروری ہے اس کے بعد اللہ اکبر کر کے رکوع میں جانا ہے یعنی یہاں پر دعائے کنوت نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے آپ نے رکوع میں جانا ہے اور رکوع میں ذکر کرنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ دعائے کنوت مانگنی ہے یعنی دعائے کنوت پڑھنی ہے اور دعائے کنوت مکمل انہیں کے بعد جو ہے وہ آپ نے اللہ اکبر کر کے جو ہے وہ سجدے سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے دو سجدے ادا کرنے کے بعد تشاوت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے نماز جو ہے یہ آپ کی مکمل ہو جائے گی یہ طریقہ کار جو ہے وہ نمازیں جمعہ کا طریقہ کار ہے کہ اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ یہ مومنین جو ہے وہ واقعی نمازوں کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں انہیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نمازیں جمعہ پڑھ رہے ہیں باقی نمازوں کی طرح نہیں ہیں اس میں طریقہ کار الگ ہے